انڈویجویلز ڈیفرنسز کے جو ایریاز ہیں جب ان کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے اس میں ہم فیزیکل ڈیفرنسز کی بات کرتے ہیں ویسے فیزیکل ڈیفرنسز کے جب ہم بات کرتے ہیں تو بچے اپنے جینز میں ٹریٹس لے کے آتے ہیں جو ان کی فیزیکل اپیرنس ہے اپنے پیرنٹس سے لے کے آتے ہیں جس میں وہ رنگ اپنا سکن کا کلر کمپلیکشن ان کی ہائٹ ان کا ویٹ ان کی ہیلت اور اسی طرح سے جتنی آنکھیں آگ کان ساری جو شکل ہے ان کی یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی انہیریٹنس میں لے کے آتے ہیں تو پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ دو بھائیوں کا قد مختلف ہو سکتا ہے ان کا وزن مختلف ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کے آپس میں کمپلیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور اس بات پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بہن بھائیوں میں بحث ہوتی ہے اور کوئی آپ کو ریلیٹیوز بھی کہتے ہیں جی ایک تو بہت ہی گورا ہے ایک بالکل ہی کالا ہے تو یہ جو ہے وہ کس پہ چلا گیا ہے حالانکہ اس پیس میں جانے کی وجہ یہ دیکھنا چاہیے کہ it is quite normal ہو سکتا ہے مدر کی طرف سے جو فیملی ہے اس کے جینز جو ہیں وہ ڈومینٹ کر گئے ہوں برت کے وقت یا ہو سکتا ہے فادر کی طرف سے جو جینز ہیں وہ ڈومینٹ کر گئے ہوں تو یہ ہے کہ کس فیملی کے جینز جو ہیں وہ ڈومینٹ کی ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کی یہ physical differences جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اس کے بعد age differences ہیں اب پانچ سال کے بچے کے attitude میں اور پندرہ سال کے بچے کے attitude میں بڑا فرق ہوتا چاہے وہ boyے ہی کیوں نہیں ہے even پانچ سال کے چار بچوں کو اگر آپ کٹھا کریں تو تب بھی ان میں age differences جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے پانچ سال کا بچہ کسی کی height جو ہے وہ بڑی ہے کسی کی درمیانی ہے کس کی بہت چھوٹی ہے تو weight بھی کسی بچے کا زیادہ ہے چاہے ایک ہی age میں ہے ایک age bracket میں ہونے کے باوجود ان کی appearance جو ہے وہ آپ کو different نظر آئے گی ایک بچہ آپ کو لگے گا سات سال کا ایک بچہ آپ کو پانچ سال کا اور ایک بچہ بالکل ہی تین سال کا تو height weight اور appearance جو ہے وہ different ہو سکتی ہے this is also you know normal it means that it depends on the environmental factor how what kind of food they are taking and what kind of environment they are getting positive negative اس سے بھی ایک بچے کی appearance جو ہے اس میں بڑا فرق پڑتا ہے اس کے بعد sex differences ہیں male اور female جو ہے ان کی height weight اور ان کی appearance دونوں میں زائرہ difference ہوتا ہے اور ایک ہی 11 سال کا اگر لڑکا اور لڑکی ہے تو ان کی بھی height میں فرق ہوگا کیونکہ boys اور girls کا جو ان کی maturity ہے وہ two years کا difference ہوتا ہے تیرہ سال تک بچے جو boys جو ہیں وہ دو سال late mature ہوتے ہیں girls جو ہیں وہ 11 سال کی عمر میں mature ہوتی ہیں boys کا 13 years 11 12 13 مطلب اس میں کچھ نہ کچھ difference آ جاتا ہے لیکن جو theories ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کا two years کا gap جو ہے وہ آتا ہے maturity کا تو یہ differences بھی ہیں اس کے بعد intellectual اور mental differences ہیں by intelligence by intelligence children are different اور ایک ہی parents کے بچے ہو کے بھی ان کی اندر differences ہوتے ہیں اور ایک age bracket میں ہونے کے باوجود بھی ان کی intelligence difference ہو سکتی ہے اور یہ سارے differences جو ہیں یہ normal بھی ہیں اور ان کی جو reason ہے وہ آپ کے genes بھی ہوتے ہیں اور آپ کا environment بھی اس کا responsible ہوتا ہے پھر emotional differences ہیں اب ایک ہی گھر میں پانچ بچے ہیں تو ایک بڑے بچے کو بہت attention ملی ہے چھوٹا بچہ بھی بڑا لادلا ہے جبکہ درمیان والے بچے بچارے ہمیشہ پس جاتے ہیں اور ہم جب ان کو بہت زیادہ attention نہیں دیتے تو پھر ان کی personality different develop ہوتی ہے بڑا والا بچہ یا تو بڑا responsible ہوتا ہے یا وہ experimental child ہے کیونکہ parents نے اپنے سارے experiments پہلے والے بچے پہ کی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی personality different بنتی ہے جو درمیان والا بچہ ہے اس کی different ہوتی ہے جو سب سے چھوٹا ہے وہ چونکہ لادلا ہے اور چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے کافی عمر کے سالوں تک تو personality میں differences جو ہیں وہ آپ کی environmental یعنی آپ bringing جو ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے social adjustment social adjustment یہ ہے کہ the way parents are interacting with people اور کتنی socialization وہ کر رہے ہیں بچے اس کو follow کرتے ہیں imitate بھی کرتے ہیں اور بچوں کی اپنی personality میں بھی ایک خواہش جو ہے وہ لوگوں سے ملنے کی ہے کام ہے زیادہ ہے یہ بھی ایک difference جو ہے ان کی personality میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ differences in interest and mental abilities ہیں interest liking disliking one person is liking another hero the other person is liking another hero اور ان کی movie choices بھی different ہیں ان کے کھانے پینے کی جو عادتیں ہیں وہ بھی ان کی different ہیں ان کی clothing کی جو interest ہیں وہ بھی different ہیں ان کے دوست بنانے کے interest جو ہیں وہ بھی different ہیں تو یہ سارے differences جو ہیں یہ دو بہنموں میں دو بھائیوں میں بہن بھائیوں میں سب میں یہ differences پائے جا سکتے ہیں ایک food جو ہے وہ ایک بچے کو پسند ہے لیکن اس کے بھائی کو پسند نہیں ہے اب آپ نے اپنے گھر میں یہ differences دیکھے ہوں گے تو یہ differences جو ہیں ان کو کس طرح سے maintain کر کے equal supporting system کیسے ہم create کر سکتے ہیں وہ parents اور teachers جو ہیں وہ دونوں مل کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے 50 کی class ہے 50 کی class میں ہر بچہ different ہے اپنے تمام ان abilities کے لحاظ سے تو ہم نے ان 50 بچوں کو کس طرح سے ایک ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہر teacher کی ہر ایک بچے سے expectation different ہونی چاہیے اسی طرح parents کی expectations اپنے بچوں سے different ہونی چاہیے ہر ایک کو یہ نہ سمجھیں کہ میں doctor اور engineer بنا سکتا ہوں ہر بچہ اپنے intelligence کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اس لئے parents کو realistic expectations رکھنی چاہیے teachers کو بھی realistic expectations جو ہیں وہ اپنے student سے رکھنی چاہیے تب جا کے یہ individual differences جو ہیں یہ problem create نہیں کرتے